بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے الفاظ یہ ہیں جابر رضی اللہ علیہ وسلم جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے فی غزات ایک غزوے میں فقالا ان بالمدینہ لرجالن ما صرتم مسیرن ولا قطعتم وادین وافر نے فرمایا بے شک مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود رہے تم نے کوئی مصافت تیہ نہیں کی اور نہ تم نے کوئی وادی قطع کی ہے یعنی دوران سفر تم نے نہ کوئی مصافت تیہ کی ہے اور نہ کوئی وادی تیہ کی ہے مگر یہ کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہوئے تمہارے ساتھ تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو مرض نے روک رکھا تھا اور وفی روایتیں اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں اللہ شرکوکم فی العجر مگر یہ کہ وہ تمہارے عجر میں شریک تھے مفہوم وہی ہے مرض نے انہیں روکا تھا ان کی نیت تھی تو وہ تمہارے یعنی کہ ساتھ شریک تھے یعنی تم سفر کر رہے تھے وہ عملن تو نہیں کر رہے تھے لیکن چونکہ نیت اور ارادہ پورا رکھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں شمار کیا کہ وہ بھی سفر کر رہے ہیں وہ بھی وادیاں قطع کر رہے ہیں وہ بھی مشکتیں اٹھا رہے ہیں اسی حوالے سے ایک اور روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹ رہے تھے فقالا تو آپ نے کہا ان اقوام قلفنا بالمدینہ تھے بے شک کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہمارے پیچھے ہیں ہم نے کوئی گھاٹی پارنے کی اور کوئی وادی اکراسنے کی مگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے علاقے وہ تو مدینے میں موجود تھے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اذر نے روک رکھا تھا پہلی حدیث جو تھی وہ مسلم کی تھی اور یہ حدیث بخاری کی ہے اس حدیث کے اندر جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ سفر تبوک سے متعلق ہے تبوک کا جو سفر ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں آپ کو پیش آیا اس کی تاریخی صورت علیہ ہے کہ ہرکل جو تھا روم کا بادشاہ جو تھا وہ مدینے کی جو سرحت تھی یعنی جزیرہ نمائے عرب کی سرحت کہنا چاہئے اس کی سرحت پر اپنی فوجیں لے آیا تھا اور جب وہاں فوجیں لے آیا تو یہ خبریں پہنچیں مدینے میں کہ شاید یہ لوگ حملے کا ارادہ رکھتے ہیں عیسائی کہ وہ اس پر مدینے پر حملہ کریں گے یہ ایک ریاست بن چکا تھا مدینہ کئی جنگیں لڑ چکے تھے ایک پوری سلطنت قائم ہو چکی تھی اب تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایسا خطرہ ہو سکتا تھا کہ ہرکل جو ہے وہ شاید مدینے پر چڑھائی کرنا چاہتا ہے تو یہ جب خبریں کنفرم ہوئی کچھ کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ فوجیں وہاں اکٹھی تو ہوئی ہیں ان کی نیت کیا ہے کیا نہیں وہ تو الگ بات ہے تو اس صورت میں پھر نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اپنے افراد کو لے کے اپنی فوج کو لے کے ہم بھی بارڈر پر پہنچ جائیں جیسا کہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دشمن فوج ہمارے بارڈر کے قریب آ جائے تو پھر اس ملک والے بھی یعنی مسلمان بھی پھر اپنی فوجوں کو بارڈر کے قریب لے جائیں گے تاکہ اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو انہیں اپنی حدود میں داخلی نہ ہونے دیا جائے وہیں ان کو روک لیا جائے یعنی کہ ان کی سرد پر ہی ان کو روک لیا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کیا اس کے لیے اپنے تیس ہزار کا لشکر تیار کیا اور سب مسلمانوں کو کہا کہ ہر ایک کو چلنا ہے کسی کے لیے نہیں کہ مردی نہیں وہ کر سکتا کہ جہاد کرے یا جہاد نہ کرے نہیں یہ وہ جہاد ہے جس کی نفیر عام ہے ایک عام طور پر سب کو کہا کہ ہر کوئی اپنے آپ کو پیش کرے اس جہاد کے لیے تو جو لشکر کی کٹھا ہوا وہ تقریبا تیس ہزار افراد کا تھا کئی لوگ آئے ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا جی ہم جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لیے کوئی سواریاں نہیں تھی چفر لمبا تھا سواریوں کی ضرورت تھی سواریاں نہیں تھی تو انہوں نے کہا میں خود تو نہیں تمہیں سواری کو مہیا کر سکتا یعنی حکومت کی طرف سے تو نہیں ایسا ممکن کرنا اگر آپ کے پاس اپنی طور پر کوئی چیز ہے سواری تو آپ ضرور چلیں ساتھ اسی طرح بعض لوگ سے جو بہت نیت رکھتے تھے لیکن وہ بیمار تھے مریض تھے تو وہ اپنی بیماری کی وجہ سے اس سفر تبوک میں ساتھ نہیں دے سکتے تھے یہ تبوک میں چونکہ جنگ نہیں ہوئی تھی اس لیے سے پھر سفر تبوک کا لفظی بولا جاتا ہے یہ لوگ جو تھے یہ تبوک کے علاقے تک گئے سارا مطلب ہے جدیرہ نمائے عرب کا علاقہ کراوس کر کے بالکل عراق کی سرحت تک جا پہنچیں جہاں بہرکل کی فوجیں تھیں اس کے قریب انہوں نے پھر وہاں پہ پڑاؤ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اردگرد کی جو بستیاں تھی ان سے معاہدے کیا اور اس طرح کا معاملہ ہے تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہرکل نے اپنی فوجیں ہٹا لی وہاں سے وہ لے کے چلا گیا جب وہ چلا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ معاہدے کر کے سرحدی قبیلوں سے معاہدے کر کے واپس آگئے تو واپس آتے ہوئے آپ نے پھر یہ باتیں جو یہ فرمائی تھی کہ وہ لوگ جو مدینے میں بیٹھے ہوئے تھے جن کا ارادہ تھا جن کی نیت تھی کہ ہم جہاد میں حصہ لیں یہ جہاد کے لیے لوگ نکل رہے ہیں وہ تو ایک واقعہ ہوئے نا کہ جہاد کا عملاً صورتِ الپیش نہیں آئی بلکہ یہ ہے کہ ایک سفر تھا جو گرمیوں کا سفر مشکلات کا سفر جو کرنا پڑا مسلمانوں کو اور پھر انہی حالات میں واپس آنا پڑا لیکن ان کی تمنا تھی کہ ہم بھی جائیں اور اپنی مجبوریوں اور اپنے عذر اور اپنے مرد کی وجہ سے یہ نہیں جا سکے تو نایز نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا عجر جو ہے وہ سبت ہے پورا ہے ان کا عجر ان کو ملے گا کیونکہ یہ شمار کیا گیا کہ اس سفر میں ہمارے ساتھ تھے ہر قدم پر ساتھ تھے ہر وادی میں ساتھ تھے ہر گھاٹی میں ساتھ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیتوں کی وجہ سے ان کے عذر کے بنا پر جو عمل تو نہیں ہو سکا لیکن عجر اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا یہ جو معاملہ ہے یہ ظاہر ہے کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر اخلاق سے نیت ہوگی انسان کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا عجر انسان کو دیتے ہیں ایسا نہیں کہ انسان اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے ایک عمل نہ کر پائے حالانکہ وہ نیت اور ارادہ پورا رکھتا ہے تو پھر وہ اس سے پیچھے رہ جائے گا اس کا امکان نہیں ہے یہ جو چیز ہے کہ بھئی اخلاق سے نیت اگر ہے تو اتنے بڑے عمل میں بھی سے بھی آپ محروم نہیں رہیں گے آپ کا عذر جو ہے وہ قبول کیا جائے گا اور آپ کا عمل آپ کے حق میں لکھ لیا جائے گا آپ کو عجر دیا جائے گا یہ چیز بھی ہمیں سکھاتی ہے اور یہ چیز سمجھاتی ہے کہ دیکھیں جو ایسا نہیں کہ جو اچھا ارادہ کرتا ہے جو اخلاقی ذمہ داریاں ہیں جس طرح قوم کا ساتھ دینا یہ جو معاملہ ان کو پیش ہے نبی کا ساتھ دینا یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ تھا اور دشمن کے حملہ آورونے کا خطرہ تھا اس کیلئے قربانی کے جذبے سے یہ لوگ نکلے تو اس کے بنا پر جب یہاں نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو قبول کیا ایسا نہیں ہے کہ خدا کی ہم مایوسی ہے کہ بھئی اگر میں نہیں کر سکا اور میری نیت تھی تو پھر خدا تو پھر تم نے کام نہیں کیا تو عجر نہیں دے گا ایسا نہیں ہے دنیا کے معاملات میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک کام کرنا چاہیں ہماری نیت اور ارادہ ہو لیکن اگر ہم وہ نہ کر پائیں تو ہمیں اس کا معافضہ نہیں ملتا لیکن خدا کے ہاں ایسا نہیں ہے خدا کے ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت اور ارادہ خالص تھا بالکل آپ خدا کے لئے وہ عمل کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو مجبوری ہوئی کوئی بیماری ہوئی آپ کو عجر سے محروم نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ آپ کو پورا محیہ ہوگا اور آپ اس کے نتیجے میں محروم نہیں رکھے جائیں گے خدا کا یہ جو طریقہ ہے یہ انسان کے لئے وہ حوصلہ پیدا کرتا ہے کہ وہ خدا کی وعدوں پر یقین بھی کرتا ہے اور خدا کے لئے وہ یہ نہیں ہوتا کہ بھئی میں کام نہیں کر سکا تو میں خدا سے مایوس ہو جاؤں اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں نیت اور ارادہ اگر ہے تو خدا کی رحمت جو ہے اس کا دامن بہت وسیع ہے وہ سب کو عجر دینے والا ہے وآخر الدعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین